اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوب کہ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج کی پہلی سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ابھی بھی بہت سے لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو کارنلیس کو کمنٹس میں آکے مجھے ضرور بتائیں یہ پہلی سٹوری رانہ سلطان نے سرگودہ سے بھیجی ہے آئے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں یہ جو انسیڈنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس حادثے کو ہونے سے پہلے میں آپ کے اس جگہ کے بارے میں بتاتا ہوں راوی کا پول اگر ہم کروس کرتے ہیں کہ ساتھ ہی شادرہ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جو کافی زیادہ آبادی کا ہے اور بڑا بھی بہت ہے لیکن میرا گزرنے کا رستہ اور میری پھوپو کا گھر شادرہ کے باہر کے سرط پر ایک گاؤں میں ہے جہاں ایک سائٹ پر مقبرہ جانگیر ہے جو تقریباً تین سو سال پرانا ہوگا کافی زیادہ بڑی آبادی ہے اور کئی بزرگوں کے مزار بھی وہاں پہ ہیں لیکن دوسری جانب دریا اور کچھا حصہ ہے جہاں سوائے دور تک ویرانی کھیت کھلیان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اسے پرانا ناروال روڈ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک لمبی لیکن کم چوڑی سڑک ہے جو دریا اور آبادی کے بیچ میں گزرتے وقتوں بند کا کردار ادا کرتی تھی اسی روڈ پر بہت سارے چھوٹے بڑے قبرستان بھی ہیں کچھ تو کئی سو سال پرانے بھی ہیں اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ مقبرہ جانگیر کے روڈ پر لاواری سمیتوں کا ایک بہت بڑا قبرستان اور پرانا قبرستان موجود ہے جنوری کا مہینہ تھا میں میری اپنی امی اور میرا بڑا بھائی ہم لوگ پھپو کے گھر آئے ہوئے تھے سارا دن ان کے ساتھ گزارنے کے بعد ہم نے ان سے واپسی کے لیے کہا تو ہم لوگ لاہور کینٹ میں رہتے تھے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں صرف ایک گھنٹہ لگتا تھا اور جب ہم پھپو کے گھر سے نکلے تو کوئی تقریباً رات کے دس بجے کا وقت ہوگا سردی بہت شدید تھی اور دھن بھی خاصی گہری تھی گاؤں کس انسان گلیوں سے نکلتے ہوئے بلکل ہو کا عالم تھا دور دور تک سوائے کتے کے بھانگنے کی اور کسی زیروں کی آواز نہیں سنائی دی رہی تھی گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا اور گہری دھن میں ہی گاڑی چلاتے ہوئے مجھے کافی دکت پیش آ رہی تھی خیر میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا گاؤں سے نکل کر اس مک پر جانگیر والی سڑک پر آ گیا تھا میری امی اور بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے ہماری گاڑی کی رفتار کافی کم تھی کہ اچانک سے کوئی زوردار چیز دروازے والی سائٹ سے آ کر میری گاڑی سے ٹکرائی جس سے پوری گاڑی ہی ڈول گئی ہم سب بہت غبر آ گئے میں نے اقدم سے بریک لگا دیئے آپ سب کو شاید میری اس بات پر یقین نہ کریں لیکن میرا خدا گروہ ہے کہ میرے دروازے والی سائٹ پر ایک عورت کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا دوبھٹا تھا اور اس عورت نے خود بھی سلکی سفید رنگ کے کپڑے پینے ہوئے تھے لمبے کالے گھنے بالوں سے اس کا چہرہ بالکل ڈھگا ہوا تھا اور کچھ ہی لمحوں کے بعد اس عورت نے ہم سب کو اس طرف دیکھتے ہوئے متوجہ کیا کہ وہ زور سے چک مارتے ہوئے ہماری طرف ہاتھ پکڑے ہوئے اپنا دوبھٹا گاڑی پر اچھال رہی تھی جو سیدھا کھل کر میری والی سکرین پر آ گیا اس سب میں سب سے ڈرانے والی بات یہ تھی کہ اس نے ایک بار پھر چک مارتے ہوئے گاڑی کے ساتھ اپنا جسم لا ٹکرایا اور اونچی روتی ہی آوازوں کے ساتھ سڑک کی دوسری چانی ویرانے میں باگنے لگی یہ تمام حادثہ اچانک سے چند لمحوں میں ہی ہوا اور در حقیقت ہم بری طرح سے ڈر اور بخوا گئے تھے پھر تو میں نے آؤ یا تاؤ نہیں دیکھا اور ایک دم سے گاڑی فل سپیڈ میں ڈال دی اور اپنے گھر کی طرف بگا دی دھن بہت تھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن دھن سے زیادہ پیش آنے والے مجھے حادثے کا خوف تھا میری ماں جی میرے ساتھ آگے بیٹھی زور زور سے بلند آواز میں آئیت الکرسی پڑھے جاری تھی اور ہم دونوں بھائی بھی اپنی امی کے کہتے ہوئے وہ ہی پڑھ رہے تھے میں سب سمجھ اور جان چکا تھا کہ وہ کوئی غیبی مخلوق تھی جو عورت کی صورت میں اس وقت سڑک پر ہماری گاڑی سے ٹک رہی تھی وہاں نیچے ایک قبرستان تھا اور وہ قبرستان ان میوتوں کا تھا جن کے کوئی وارث نہیں ہوتے تھے اس مقبر جہانگی روڈ کے اینڈ ہونے تک ہم نے بہت بار اس چیخ کو بہت قریب سے سنا تھا جیسے وہ ابھی بھی ہمارے ہزار بلکل دوڑ رہی ہو لیکن دوبارہ ہمیں نظر نہیں آئی آپ کافی لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی بعض اوقات ہمارے ساتھ وہ کچھ بھی ہوتا ہے جسے ہم دیکھ نہیں پاتے یہ دوسرا سچا واقعہ ندیم سلفراز نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے میں جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ حقیقت پر بیز کرتا ہے جو گزستہ روز میرے ساتھ ہوا اور میرے ہی گھر پر ہوا میں جہاں پر رہتا ہوں وہ علاقہ کافی پررانوک اور آبادی والا ہے یہ ہمارا اپنا گھر ہے جہاں میں اکیلا رہتا ہوں کیونکہ میرے ماں باپ کی وفات ہو گئی اور بہن بھائیوں کے شادی کے بعد وہ سب اپنی علیدہ گھروں میں شفٹ ہو گئے میں ابھی شادی شدہ نہیں اور دوسری اما اببہ سے میں بے انتہا محبت کرنے کی وجہ سے انہی کی یادوں کو گلے گائے اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں خیر اب چلتے ہیں اس قصے کے جانب جو میرے ساتھ ہوا اور میں آپ سب کو سنانا چاہتا ہوں یہ منگل کی سرد رات تھی اور میں بستر پر لیٹا ہوا تھا تو مجھے کمرے سے باہر کھڑکی کی جانب کوئی حرکت محسوس ہوئی جسے میں نے پہلے پہل تو نظر انداز کر دیا لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے بے چینے سے فیل ہوئی اور میری چھتی حص نے مجھے علام کیا کہ باہر کے جانب جا کر دیکھا جائے تو میں نے اپنا موبائل اپنے ہاتھ سے ایک سائٹ پر رکھا اور باہر کھڑکی کی جانب ذہن کی طرف گھورنا شروع کر دیا کوئی ایک ڈیڑھ منت گھورنے کے بعد وہاں سوائے خاموشی اور خالی پن کے مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا اب کی بار میں پھر سے موبائل پکڑ کر لکھنا شروع کر دیا کوئی پانچ منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اب کی بار مجھے ماچس کی تیلی جلنے اور اکھی آواز سنائی دی لیکن ابھی کوئی پانچ منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے ماچس کی تیلی جلائی ہو میرا دل دھگ دھگ کرنے لگا مجھے صاف سنائی دینے لگا کہ اس کے ماسس کے چلنے کی آواز بلکل کلیر تھی اتنی شفاف آواز وہ بھی اتنی قریب کہ میرے ساتھ خطرے کی گھنٹے کا علام مجھے سنائی دینے لگا ایک بار پھر میں نے موبائل کے سائٹ پر رکھا اور باہر کے جانب دوبارہ سے گھونا شروع کر دیا میرا ذہن تھا کہ اٹھ کے باہر برامدے میں آ کر دیکھوں لیکن سردی کی انتہا دیکھ کر گرم بستہ چھوڑنے کو میرا دل تیار نہ تھا اس لیے چاروں نہ چار میں چند منٹ باہر کھوڑنے کے بعد دوبارہ سے موبائل میں بزی ہو گیا ابھی بہت تھوڑی دیر گزری تھی کہ بہت تیز خوشبو میرے ناک کے ذریعے مجھے محسوس ہوئی یہ اگربتی کی خوشبو تھی جو باہر برامدے سے کھڑکی میں ہوتے ہوئے اندر کمرے میں آ رہی تھی حقیقت اب کی بار میں پوری طرح سے در میں مبتلا ہو چکا تھا اس لیے فٹا فٹ بستہ سے نکلتے ہوئے باہر برامدے میں آ کے پہنچا فرش پر ایک دو ماجز اور اس ماجز کے تیلیاں بکری ہوئی تھی لیکن آس پاس کوئی بھی اگربتی جلتی دکھائی نہ دی لیکن اگربتی کی تیز خوشبو پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اس گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا لیکن اس وقت اس گھر میں میرے علاوہ کوئی اور بھی تھا جو یہ حرکات کر رہا تھا پھر میرے لیے بات ٹینشن کی تھی لیکن خوف ہرگز نہیں مجھے محسوس ہوا کیونکہ اب میں خوف کی سردوں سے کافی آگے آگیا تھا کچھ دیر ادھر ادھر محول کو دیکھنے کے بعد میں واپس بستر کے جانب آیا اور میں جا کر دوبارہ لیٹ گیا ابھی میں بستر پر لیٹا ہی تھا کہ اچانک سے پورے گھپندیرہ ہو گیا یعنی کہ لائٹ چلی گئی تھی میرا کمرہ اور پورا گھر گھرے اندھیرے میں ڈوب گیا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا میں نے اپنے بستر پر لیٹے لیٹے اپنا موبائل دھیرنے کی کوشش کی لیکن مجھے موبائل نہیں مل رہا تھا اسے دوران پازیب کی جھنک سے چلتے ہوئے دو قدم میرے کمرے کی طرف آتے محسوس ہوئے جیسے کوئی میرے قریب مستر پر آن کھڑا ہوا ہو اور پھر میں نے لحاف میں اپنے ایک پیر پر انسانی لمس کو محسوس کیا جیسے کوئی انسان جسم مجھے چھو رہا ہے اب کی بار تو میری حالت در کے مارے بہت خراب ہو گئے میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے دوبارہ سے موبائل دھوننا شروع کر دیا آخر کار میرے ہاتھ میں وہ آ گیا میں نے موبائل پکڑتے ہوئے جیسے اس کو آن کرنا چاہا تو اسی وقت پورے گھر کی لائٹ دوبارہ سے آ گئی کمرے میں جلتی ٹیوب لائٹ سے میری آنکھیں چندی آ گئی خیر میری آنس پاس کچھ نہ تھا کمرے میں پہلے کی طرح ہاموشی اور خالی بنتا لیکن میرے دل کی تیز ذڑکن اب جان چکی تھی کہ وہی تھا اور میرے آنس پاس تھا ایک بار پھر سے آیا تھا وہ ساری رات میں نے جاک کر اپنی آنکھوں میں گزاری اور صبح ہوتے ہی میں گہری نیند میں سو گیا آج بھی میں اس گھر میں رات کو اکیلا ہوں اور جاک کر رات گزارتا ہوں ایک ہفتے سے اوپر ہو چکا ہے دوبارہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا لیکن میں جانتا ہوں کہ جب بھی اس چیز کا دل چاہے گا وہ اپنی موجودگی مجھے فیل ضرور کروائے گا یہ جو اگلا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی خوفناک ہے اور یہ مجھے ایک انڈین سبسکرائبر نے سینڈ کیا ہے یہ واقعہ ان کے کسی دوستوں کے گروپ کے ساتھ ہوا تھا تو آئے میں آپ کو انہی کے زبانے سناتی ہوں ہم علیگر مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے ہمارے گروپ میں تین لڑکیاں اور پانچ لڑکے شامل تھے لڑکیوں میں ایک مسلمان ایک سیکھ اور باقی ہم تینوں ہندو مذہب سے تھے تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہمارا گروپ اسی طرح چلتا رہا ہم سب میں بہت دوستی اور پیار تھا مہینے میں ایک آدھ بار کوئی نہ کوئی سب کو دعوت دیتا اور ہمیں کٹے ہو کر پرانے یادے دازہ کر دے اسی طرح سردیوں کی ایک شام ایک دوست نے ہم سب کو دعوت دی اس دفعہ سب نے مل کر کچھ ایڈونچر کرنے کا سوچا کسی ایک اچھی جگہ پر جانے کی سب نے رائے دی کسی نے تاریخی مقام بجانے کا کہا سردار جی ہمیں پنجاب آنے کی دعوت دے رہے تھے جس پر ہم سب راضی ہو گئے اگلی بار ملنے پر پنجاب جانے کا ہم نے پلان کر لیا وقت گزرتے آخر وہ دن بھی آ گیا جب ہم سب ملے اور ہم ٹرین پر پنجاب جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے یہ ڈیسمبر کی ایک سار ترین رات تھی سورج ہلکی دھون کی لپیٹ میں تھا ہماری ٹرین جس وقت پنجاب میں داخل ہوئی رات کے ساتھ بج رہے تھے نو بجے ٹرین کسی چھوٹے سی سٹیشن پر آ کر رکی معلوم ہوا کہ انجن میں بڑی خرابی ہو گئی ہے اور صبح تک ہمیں ویٹ کرنا ہوگا نئے انجن کے آنے کا تو ٹرین چلے گی ہمارے دو سردار جی نے ادھر کا آن سپس کا جائزہ لیا اور آ کر بتایا ہے کہ دو سٹیشن چھوڑ کر ہمارے گاؤں کا سٹیشن ہے باتوں باتوں میں سب نے فیصلہ کیا کہ ہم صبح تک انتظار کرنے کے بجائے ٹرین کا سفر یہیں چھوڑ کر یہاں سے پیدر چل نکلتے ہیں اس طرح کچھ ایڈونچر کرنے کا بھی چانس بنے گا اب ہم نے اپنے بیک اپنے شولرز پر ڈالے اور چل پڑے ہم سب باتیں کرتے ہوئے بے فکر جا رہے تھے کیونکہ سردار جی کو سب راستہ معلوم تھا دو گھنٹے چلنے کے بعد سب تھک کر شکنا چور ہو گئے تو فیصلہ ہوا کہ اب کچھ آرام کیا جائے اور اگر اس وقت کوئی گاڑی مل جاتی ہے تو اس میں گاؤں تک پہنچا جائے مگر اس سنسان کچھ پکے راستے پر گاڑی کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ بھی آدھی رات کے وقت ہمارے آس پار صرف کھیت کھلیان تھے جس میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہے تھے اچانک کتوں کی آواز بتل گئے اور وہ بھونکنے کے بجائے عجیب سی آواز میں بولنے لگے اس وقت دور کہیں گاڑی کی لائٹیں نظر آنا شروع ہیں ایک طرف ہم کتوں کی آوازوں سے خوف صدا ہوئے تو دوسری طرف خوش بھی ہوئے کیونکہ اگر یہ گاڑی بڑی ہوتی تو ہم گاؤں جلدی پہنچ سکتے تھے جیسے ہی گاڑی قریب آئے کتوں کے رونے کی آوازوں میں اضافہ ہو گیا ہمارے دوست عبداللہ نے بتایا کہ کتے جب کوئی غیر مری مخلوق دیکھتے ہیں یا جنات یا آتما دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں رات کے اس وقت کسی نے آتما کا ذکر کیا تو ہم سب نے اس کا مزاق اڑائے کیونکہ ہمارا جنات پر لیکن نہیں تھا سرداد جی نے اپنی کوئی منطق پیش کی کہ کتوں کے رونے کی وجہ جسے سب مطمئن ہو گئے مگر لڑکیاں بھائرال کتوں کے رونے کے وجہ سے کچھ خوفزدہ محسوس ہو رہی تھی جیسے ہی گاڑی قریب آئی ہم نے دیکھا کہ وہ بہت بڑی وین تھی ہم نے اشارہ دے کر گاڑی کو رکھ پایا اور سرداد جی ڈرائیور کے طرف گئے جا کر اپنے گاؤں کا ایڈرس بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہ اسی طرف آ جائے گا اور ہمیں ساتھ لے جانے پر وہ اگری ہو گیا ہم سب گاڑی میں آ کے پیٹ گئے ہمارے ساتھ وہ لڑکا کرشن بھی تھا جس نے عبداللہ کی باتوں کا بہت مزاک اڑایا تھا وہ تھوڑا سا شوخر چنچل تھا وہ فوراں جا کر فرنٹ سٹیٹ پر پیٹ گیا حالکہ وہاں سرداد جی کو پیٹنا چاہیے تھا خیر ہم باقی سب پچھلی سیٹوں پر آ کے پیٹ گئے تو ہم نے گاڑی کی ہلکی سی لائٹ میں دیکھا کہ ڈرائیور کا چیرہ بہت عجیب قسم کا تھا اس کی طرف دیکھنے کے بعد پتہ نہیں کیوں ریڑ کی ہڈی میں سنسناہت دوڑتی محسوس ہوئی تھی وہ سارے راستے خاموش رہا اور کوئی بات نہیں کی جبکہ ہم سب باتیں کرتے رہے اور ہنستے رہے تقریباً تیس منٹ کی ڈرائیور کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکھی ہم نے باہر نظر دڑائی تو گپ اندھیرے اور دھون کا راج تھا اس جگہ زندگی کا احساس نہیں ہو رہا تھا ہم نے ڈرائیور کو دیکھا اور رکھنے کی وجہ پوچھی تو وہ بتائے بغیر گاڑی سے اترا اور چکر کاٹ کر فرنٹ سٹیٹ پر بیٹھے ہمارے دوست کرشن کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اس نے ہمارے سامنے ہی کرشن کی گردن دبوز لی اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی کچھ کرتا ڈرائیور کا چیرہ اکتم سے بکڑ گیا اس کے لمبے نکیلے داد پہار کو آگئی آنکھوں میں ہون اتار آیا اس نے فوراں کرشن کی گردن میں دانت کاٹ دیا ہم سب کی تو ڈر کے مارے چیخے ہی نکل گئیں کرشن کو پکارتے اور ڈرائیور کو اسے چھوڑنے کا کہتے ہم وین سے باہر بھاگے اتنی ہی دیر میں سرداد جی آکے بڑے اور ڈرائیور پر چھپٹ پڑے ڈرائیور نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اسے پیچھے کو دھکا دیا جو وین سے وہ بہر دور جا کے گرا اتنے میں عبداللہ نے اونچی آواز میں کچھ پڑنا شروع کر دیا اچانک وہاں تیز آنڈھی جلنے لگی عبداللہ نے چیخ کر ہمیں بھاگنے کو کہا اور خود بھی آنکھے بڑھ کر سرداد جی کو اٹھایا اب ہم سب مل کر آنکھے کی طرف بھاگنے لگے ساتھ ساتھ ہم رو بھی رہے تھے سب سے بری حالت تو لڑکیوں کی تھی عجیب بات یہ تھی کہ آنڈھی صرف وین کے آس پاس چل رہے تھی جون جون ہم دور ہو رہے تھے ہوا کا زور ٹوٹا جا رہا تھا ہمیں نہیں پتا کہ کب تک سر پر دوڑنے کے بعد ایک جگہ امکسد نظر آئی جو کہ کھولی ہوئی تھی عبداللہ نے آؤ دیکھانا تاؤ اور مسجد میں گز گیا آگے پیچھے مسجد میں گزتے سہین میں ہم سب پہنچے اور ایک کے بعد وہاں جاتے چلے گئے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب تک بے ہوش رہے آنکھ تک کھولی جب کسی نے ہمیں جنجوڑ کر اٹھایا دیکھا تو آس پاس کہ بہت سے لوگ جمع تھے انہوں نے سب مل کر ہمیں ہوش میں آنے کی کوشش کی انہوں نے ہم سب سے یہاں بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو ہم نے انہیں واقعہ سنایا مولوی صاحب اور وہاں موجود لوگوں نے ہمیں دلا سے دیئے اور کہا کہ نماز پڑھ کر ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس جگہ پر چلیں گے مسجد میں جس وقت آزان کی آواز گنجی تھی ہم سب نے سکون محسوس کیا کہ اب صبح ہو گئی ہے نماز کے بعد کچھ روشنی ہوئی تو لوگ ڈنڈے لاتھیاں لے کر ہمارے ساتھ اس جگہ تک چلیں کیونکہ رات کو ہم سیدھے راستے پر ہی بھاگتے رہے تھے اس لئے ہمیں وہاں پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئی وہ وین وہاں پر ابھی بھی کھڑی تھی جس میں ہمارے بیگز اور سامان ویسے کا ویسے ہی موجود تھا وین کی ساتھ کچھ ہی فاصلے پر گوش وہ سیاری ایک انسانی دھانچہ پڑا ہوا تھا اس دھانچے کے گلے میں موجود چین اور کلائی میں موجود رسٹ واج سے ہم نے پہچانا کہ وہ کرشن کا دھانچہ ہے اب جو ہم اس جگہ پر غور کیا تو دیکھا کہ وین جس جگہ کھڑی تھی وہاں ایک پرانے شمشان گھٹ تھا وہ اس کا مین گیٹ تھا اور وہ شمشان گھٹ کافی پرانا تھا اور بہت عرصے سے بند تھا لگ بھی رہا تھا کہ یہاں پر عرصے سے کوئی نہیں آیا ہم تمام لوگوں کو کرشن کے دھانچے کے ہمراہ دوبارہ مسجد میں واپس آئے مولوی صاحب نے دھانچے کو اوصل دلوا کر ہم سب دوستوں کی اجازت سے اسے کپاس پڑے کبستان میں دفن کر دیا اس کے بعد ہم کچھ دیر وہیں مولوی صاحب کے پانچ رہے اور پھر سردار جی کے گاؤں آ گئے مگر ہمارا دل دماغ اب بھی وہیں اٹھا ہوا تھا کرشن ہمارے گروپ کا سب سے لادلہ لڑکا تھا اس کے بغیر ہمارا گروپ اب بالکل سونہ ہو گیا آج بھی جب ہم ملتے ہیں تو عبداللہ سے رو رو کر معافی مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس دن ہم نے جن بھوت کا مزاک اڑایا تھا ہم سے غلطی ہوئی تھی ہم نے آتماوں کا مزاک اڑایا اس وجہ سے ہم نے کرشن اپنے ہاتھ سے کھو دیا ہمارا پیارا دوست ہم سے جدہ ہو گیا یہ واقعہ آج بھی ہم دوستوں کو یاد آتا ہے تو ہم سب دکھ میں مبتعا ہو جاتے ہیں اگر آنگ بھوت پریت پر یقین نہیں کرتے تو بھلا نہ کریں مگر یوں کسی کا مزاک نہ اڑائیں یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہاں یہ سب ممکن ہے جو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا آج کرشن ہم میں نہیں مگر کہیں نہ کہیں ہم سب خود کو اس کی موت کا قصوربار سمجھتے ہیں لسنز یہ آج کی سٹوریز تھی ہیں آئیہوب کہ آپ کو اچھی لگی ہیں اچھی لگیں تو مجھے فیڈبیک ضرور دیں پھر نیکس ویڈیو میں ملیں گے اپنی نیو سٹوریز کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ